السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنی صلاحیت کو متعین کرو کون سی صلاحیت آپ کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے وَنَمِّهَا اور اس کو پروان چڑھاؤ نَمَّا يُنَمِّ تَنْمِيَةً بَرْحَانَا وَنَمِّهَا وَسْتَصْمِرْحَا اور اس کو پھلنے پھولنے کا موقع دو اس میں اضافہ کرو اپنی صلاحیت میں اُدْرُسْ نَفْسَكَا اپنی ذات کا اپنی شخصیت کا مطالعہ کرو وَحَدِّدْ نُقْتَةَ قُوَّتِكَ وَمَوْحَبَتِكَ اور اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کے پوائنٹ کو محدود کرو ثم رکز علیہا پھر اس پر اپنی توجہ مرکوز کر دو وَوَظِّفْهَا اَتْتَوْظِیفَ الصَّحِيحَا اور اس کو استعمال کرو صحیح طریقے سے وَوَظَّفَ يُظِّفْو صحیح جگہ پر صرف کرنا وَقْتَشِفْ نِقَاطَ الْقُوَّتِ عِنْدَكَ اور جو تمہارے پاس قوت کے پہلو ہیں اس کا انکشاف کرو مِنْ قِيَادَتِن جیسا کہ قیادت کرنے کی صلاحیت ہے آپ کے اندر اَوْ خِطَابَتِن یا خِطَابت کرنے کی صلاحیت ہے خطابت بھی پڑھ سکتے آپ اس کو اور خطابت پڑھیں گے تو پھر یہ ایک پیشہ ہو جائے گا اَوْ حِفْزٍ یا حِفْز کی صلاحیت ہے اَوْ کِتَابَتٍ یا لکھنے کی صلاحیت ہے اَوْ مِهْنَةٍ نَافِعَةٍ یا نَفَابَخْش کوئی سناعت ہے آپ کے پاس اَوْ مَوْحَبَتٍ مُفِيدَ یا کوئی مفید صلاحیت ہے تو اس کا انکشاف کرو وَلَا تُقْرِحْ نَفْسَكَ عَلَى مَوْحَبَتٍ لَيْسَتْ لَكَ اور اپنے آپ کو مجبور نہ کرو اس صلاحیت پر جو تمہارے پاس نہیں ہے فَإِنَّ اللَّهَ وَزَّعَ الْمَوَاحِبَ عَلَى الْبَشَرَ کیونکہ اللہ تعالی نے صلاحیتوں کو تقسیم فرمایا ہے انسانوں کے لئے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَى